ہم ہے سپاہ مہدی سالار خامنائی ہم سب کے سب غدیری ہیں بس تیرے فدائی تو نہ رہے شجاعت تو عزم کربلائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دائس پر تشریف فرما علماء کرام کی اجازت سے اور اس محفل میں حاضر تمام مومنات اور مومنین کی خدمت میں سب سے پہلے سلام ارز کرتا ہوں سلام علیکم حدانہ کی جانب سے اس سمینار کا جو احتمام کیا گیا ہے یہ اپنے آپ میں بے نظیر ہے کہ ہندوستان کے مختلف علاقے سے تمام مومنین اکجا جمع ہوئے ہیں جس سے آپس میں اتحاد اور حمدلی اور فکری ہماہنگی کے ساتھ ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ دین کے لیے کام کرنے کا جذبہ ہمارے درمیان اُبرے گا اور انشاءاللہ اخلاص کی بنیادوں پر ہم اس سے بہتر اور اس سے عالی اور پختہ کام اپنے سماج میں انجام دیں گے اسکارٹس کے حوالے سے جو بات یہاں پر رکھی گئی ہے اور آج کا سیشن اس سلسلے میں رکھا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اسکارٹس تو میرا میدان نہیں ہے مگر ہماری تعلیمی اور تدریسی جو فعالیتیں ہیں اس کے اندر اس کا تصور موجود ہے وہ یہ ہے کہ اہلِ بید علیہ السلام کے حدیثوں میں یہ بات بار بار آئی ہے کہ ادھیر عمر سے زیادہ نوجوان بچوں کے دل دینی امور میں اور جوش و جذبے کے ساتھ کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے زیادہ تیار ہوتے ہیں اگر ہم مستقبل کے لیے امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ شریف اللہ تعالی محمد کے لیے سپاہ مہدی تیار کرنا چاہتے ہیں ناصرانی امام مہدی تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تیاری کہاں ہو وہ کونسی جگہ ہے وہ کونسا مقام ہے کہ جہاں پر ان بچوں کی تربیت کی جائے انہیں آمادہ کیا جائے انہیں مستقبل میں اپنی تقدیر بنانے کے خابل بنایا جائے تو یقیناً اس کا سب سے پہلا گہوارہ خدمہ کی گود ہے گھر کا ماحول ہے پھر اس کے بعد ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان تعلیمی اداروں میں جہاں پر چند باتوں کی ضرورت ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی سب سے پہلے فکری تربیت کریں میں نے بہت وقت یہ دیکھا ہے کہ جو افراد انقلاب کے بعد انقلابی افکار کی طرف راغب ہیں انہوں نے کچھ جوش و ولولے کے ساتھ چند نوجوانوں کو کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع تو کر دیا مگر ان کو کوئی مستحکم فکر نہیں دی ان کے لئے کوئی راہ مہیا نہیں کی وہ فقط اور فقط بروشر باٹنے تبرک باٹنے اور کسی پروگرام کی تیاری کرنے کے کام آگئے اس سے زیادہ ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا گیا اگر خود ان سے پوچھا جائے کہ آپ میں اور عام نوجوانوں میں جن کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی کیا فرق ہے تو آپ نہیں بتا سکتے کہ ان بچوں کے رہن سہن میں ان کی فکر میں ان کی تربیت میں دوسرے نوجوانوں سے کوئی بہت زیادہ فرق ہوگا تو صرف اور صرف کسی ایک پلیٹ فارم پر وکیشنلی خاص خاص موقعوں پر نوجوان بچوں کو جمع کر دینا یہ بھی اپنی جگہ ایک اچھا کام ہے مگر کافی نہیں ہے اس کے لئے سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے جو تمام ہماری تحریرکوں کی بنیاد بن سکتی ہے وہ ہیں ہمارے بچوں کی فکری تعلیم اور فکری بنیادوں کو مضبوط کرنا اعتخادی بنیادوں کو مضبوط کرنا اگر ذہن میں وہی خرافات ہو وہی غلو ہو وہی تفویز ہو وہی انحرافی افکار ہو اور اتنے سست عقیدہ ہو کہ ذرہ برابر کسی نے کوئی نئی بات کہہ دی اور ہم اس بہاوں میں بہ گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نوجوان پختہ نہیں ہیں سونس سمجھ کر کچھ عمل نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ جیسا ماحول چل رہا ہے اس ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالتے چلے جا رہے ہیں آج انقلابی ماحول ہے تو اس کے ساتھ ہو گئے کل کوئی اور ہنیرافی ماحول ہوگا تو اس کے ساتھ ہو جائے گے ان کے اپنی کوئی فکری بنیادیں نہیں ہوں گی انقلاب اسلامی ایران کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم نے انقلاب کی کامیابیاں تو دیکھی ہیں مگر ان کامیابیوں کے پیچھے جو بنیادیں ہیں جو بیس مضبوط کیا گیا امام خمینی علیہ الرحمہ کی تحریک تو بعد میں رنگ لائی مگر جب آپ نے آواز اٹھائی تو کن کن لوگوں نے کن کن مقامات پر امام راہل کا ساتھ دیا وہ درحقیقت ہمارے علماء کرام اور ہمارے اسکول کے اساتذہ تھے جو مدرسوں میں اور اسکولوں میں بچوں کی ذہنی تربیت کرتے تھے وہ اس قابل ان کو انہوں نے بنایا کہ یہ جوان ہوتے ہوتے مرگ بر امریکہ کہنے کے قابل ہو گئے اگر یہ فکری بنیادیں ہم مضبوط نہیں کریں گے تو آپ اس کے بعد جو کوئی کام لیجئے ان بچوں سے پائے دار نہیں ہوگا مضبوط نہیں ہوگا ٹکاؤ نہیں ہوگا تو اسی لئے سب سے پہلی ضرورت ہے اعتقادی بنیادوں کا مضبوط ہونا اور اس کے لئے سب سے بڑا جھول جو ہے اور الحمدللہ دھیرے دھیرے حل ہو رہا ہے یہ سارے علماء کی کاوشوں کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی کسی بھی مقتب کی بنیاد پڑتی ہے تو وہاں پر پہلی جماعت سے لے کے پانچوی جماعت تک کے بچوں کے لئے تدریس کا مواد مہیا ہے لیکن جو بچے کالج جاتے ہیں جو بچے دسوی جماعت کے بعد سن جوانی میں خدم رکھتے ہیں ان بچوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لئے اور ان کی ستھی ذہنی ستھا کو نظر میں رکھتے ہوئے اور ان کی ضروریات کو نظر میں رکھتے ہوئے کوئی ایسا مواد علمی اور تدریسی مواد ہمارے درمیان ابھی تک تیار نہیں ہوا جو ان بچوں کو دینی درس کی طرف اٹریکٹ کر سکے جازب کر سکے اور ان کو کھینچ کر لا سکے اور یہاں پر اس کے ذریعے ہم ان کی تربیت کر سکے لیکن الحمدللہ الحمدللہ اب یہ کام ہو رہا ہے اگر ایسا نہیں ہوگا عزیزو تو یہ مشکل ہوگی ہماری اگر کوئی کمیونٹی حال نہیں ہوگا اگر ہمارے بچوں کے لیے اسکول کے اوقات کے بعد کہیں پر صاف فتر ماحول میں مل کر بیٹنے کی جگہ نہیں ہوگی کہیں پر دینی تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ہوگا صرف اور صرف مجلس ہی اور جیشن ہی ایک پلیٹ فارم ہوگا کہ جہاں پر ہم آسکیں تو یہ کافی نہیں ہے ایسے بچے مجبوراً گلی کوچوں میں اور اور غیر غلط جگہ پر اپنے نوجوان ساتھیوں کے ساتھ اپنا وقت ضائع کریں گے ہم اپنے بچوں کے فری ٹائم کے لیے سوچنے کی کوشش کریں کہ ہم ان کے خالی وقت کو کس طریقے سے جہد دے سکتے ہیں کس طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کس طریقے سے ان کے لیے کوئی مناسب کورس اور ان کے لیے سوشل ایکٹیویٹیز رکھ سکتے ہیں سوشل ایکٹیویٹیز نہیں ہے ہمارے بچوں کے پاس سماجی مصروفیت ہی نہیں ہے کہ وہ سماج میں اپنے آپ کو ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے کوئی خدمت انجام دے سکے جتنے بھی کام ہیں کمیٹیاں انجام دیتی ہیں بزرگ انجام دیتے ہیں بڑے انجام دیتے ہیں چھوٹے بچے اور نوجوان بچوں کو ہم نے کبھی ان کی پرسنائلیٹی کو اہمیت ہی نہیں دی ان کو شخصیت ہی نہیں دی یہ اسکارٹ بہترین چیز ہے جہاں پر ہم ان بچوں کو شخصیت بخش سکتے ہیں ان کی صلاحیتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کو مختلف میدانوں میں کام دے سکتے ہیں اگر ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کر دیں اور کسی ایک پلیٹ فارم پر ان کو جمع کر دیں تو دوسری بڑی چیز جو ہمارے ان کمیٹی کمیٹیوں کے لیے ضروری ہے وہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر اور خود ہمارے اپنے اندر جذبہ اخلاص اور خدمت خلق کا جذبہ جگانا بہت اوقات اچھے اچھے کمیٹیاں بنتی ہیں گروپ بنتے ہیں انجومن تشکیل پاتی ہیں مگر جس مخلصانہ جذبے کے ساتھ وہ لوگ کام شروع کرتے ہیں وہ چند سالوں کے بعد منحل ہو جاتی ہے قتم ہو جاتی ہے کیوں اس لیے کہ اس کے اندر انانیت ذاتی مفادات اور توقعات آ جاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ایسے تیار کریں کہ وہ سماج کا ایک فعال رکن ہے اسے جس وقت جس قسم کا کام لیا جائے وہ کرنے کے لیے تیار ہو کبھی کسی مقام کی کبھی کسی مرتبے کی تلاش میں نہ ہو اور کسی کے انکار کرنے کسی کے گرا کر دیکھنے کسی کا مزا خوڑانے کسی کے مزا خوڑانے سے اس کے جذبے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے بعض اوقات جو کمیٹیاں ٹوٹتی ہیں کہ ہمیں کمیٹی میں اہمیت نہیں دی جاتی ہے ہم کو خیالی نہیں کیا گیا جبکہ میں نے اس کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے یہی خربانیاں دی ہیں تو جو توقعات پیدا ہو جاتی ہیں اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ وہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کہ نہ کہیں ایسا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کام خالصتاً اللہ کے لیے انجام دینے کے بجائے آپ نے اپنے لیے بھی کوئی شخصیت آپ نے خائل اپنے آپ کو خائل کیا ہے کہ میں بھی کوئی شخصیت ہوں مجھے بھی اس سے کچھ حاصل ہونا چاہیے یہ وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے آئیں اب ان کے لیے ہم پروگرامنگ کریں کہ ہم ان کے لیے کیا کام ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ہم ان جوانوں کی صلاحیتوں سے کس قسم کے توقعات رکھتے ہیں کیا کام ان سے لینا چاہتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی مشکل ہے مشکل ہی بتا رہا ہوں اس لیے کہ بہت کم وقت دیا گیا ہے ورنہ خوبیاں تو اس سے کہیں زیادہ ہے تو ایک مشکل سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ جس کی جیسی صلاحیت ہوتی ہے عام طور پر ویسا کام نہیں لیا جاتا ہے صلاحیتوں کی تشقیص بزرگوں کی جانب سے اس میں کوتا ہی ہوتی ہے اسی لیے ہم اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو مویین کریں اگر کوئی ورزش میں بہتر ہے تو ہم اپنے بچوں کو ورزش کی تعلیم دینے کے لیے اس سے فیدہ اٹھائیں اگر تعلیمی مراحل میں ان کی ضرورت ہے تو ان کی تعلیم سے فیدہ اٹھایا جائے فلاحی امور میں ان کی ضرورت ہے جیسے کہ ابھی بھائی نے اینکر صاحب نے تذکرہ کیا کہ اگر کوئی زلزلہ آ جائے کوئی لوگ ڈاؤن کا مسئلہ ہو جائے کہیں پر غربت اور تنگ دستی ہو ایسے وقت میں ان کے درمیان اگر کوئی ویل فیر قسم کے کام انجام دینا چاہتا ہے فلاحی کام انجام دینا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہوں تو یقیناً ہر میدان میں ہمارے لیے ان نوجوان بچوں کو کی ضرورت ہے اور جب تک ہم ان کو نظر میں نہیں رکھیں گے ہم اپنا مستقبل بہتر نہیں کر پائیں گے جو کچھ بھی ہم پورگرام بنائیں گے وہ ادھورہ رہ جائے گا ناقص ہو جائے گا بلکل اسی طریقے سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے انجام دیا جائے وہ اپتر ہے میں کہوں گا کہ ہر وہ کام جس میں جوانوں اور بچوں کو نظر میں رکھے بغیر انجام دیا جائے وہ چند سالوں کے بعد ادھورہ رہ جائے گا اسی لیے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان نوجوان بچوں کو اپنا ساتھی بنائیں اور کسی مومن کو اپنے لیے رقیب نہ سمجھے ہم سب کے سب رفیق ہیں اور ہم سب کے سب ناصران امام مہدی ہیں اور ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں جو بات ہماری ہمارے ان نوجوان بھائیوں کے لیے وہی ہماری باتیں ان بہنوں کے لیے ہیں بیٹیوں کے لیے ہیں ہم سب کے سب انشاءاللہ ارزیشوں کو اغداروں کو اور ویلیوز کو سماج میں خائم کرنے کے لیے اور ایک اسلامی سوسائٹی بننے کے لیے ایک یک جھٹ ہو جائیں اور اس کے لیے جس قسم کی صلاحیت کی ضرورت ہے اس صلاحیت کو اسلام کے راہ میں استعمال کریں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اس طریقے کی میٹیوں کے بعد انشاءاللہ ایک بہترین نتائج عملی نتائج پریکٹیکل نتائج ہمارے درمیان حاصل ہوں اور ہم بہتر سے بہتر ناصران امام مہدی کی ان گروپوں کے ذریعے ایک اسلامی سوسائٹی تشکیل دینے میں کامیاب ہو سکیں وآخر و دعوانا ان الحمدللہ